جیسے ہیں آپ امید ہے فٹ اینڈ فائن ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ دکھانا چاہوں گا چوبیس ہجار ساس سو ساٹھ روپی جو ہے اس اکاؤنٹ میں ہے کل کی ویڈیو بھی آپ نے اسی اکاؤنٹ سے دیکھی تھی اور بیک ٹو بیک تین ٹریڈ جو ہے ہماری وین گئی تھی جس کی وجہ سے اچھا خاصا ہمارا پروفٹ ہوا تھا تو چلیے گائز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ آج کچھ جانکری دینا چاہوں گا اور ساتھی ساتھ ٹریڈنگ کر کے دکھانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ انڈیگیٹر پہ آ جاتے ہیں اور آج میں جو انڈیگیٹر کے بارے میں جانکری دینے والا ہوں اگر آپ نیو ٹریڈر ہو اور آپ کو نولیج نہیں ہے تو یہ انڈیگیٹر آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اور اس کے بیس پہ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ریجلٹ آپ کو اچھا ملے گا جو آپ ٹریڈنگ کرے ہو اس سے کہیں بہتر اچھا یہاں سے ملے گا آپ کو اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ کو آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ نائن ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اس طریقے سے فور کر دینا ہے ٹھیک ہے اور فور کے بعد جب ایک بار اور کرو گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے سکس پوائنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ریڈ کلر بھی لے سکتے ہو گرین بھی لے سکتے ہو وہ آپ کی مرجی ہے جو آپ کلر لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ گرین لینا چاہوں گا ٹھیک ہے اور اسے اپلائی کر دیتا ہوں اب میں نے اسے اپلائی کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک انڈیگیٹر اور لوں گا جو کہ بلکل ایزی ہے اس میں چینجنگ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنی ہے اس کا نام ہے سی سی آئی اب سی سی آئی کو جو ہے آپ کو کچھ بھی چینج نہیں کرنا ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اسے اپلائی کر دینا ہے اب اپلائی ہو گیا اب اس کے بعد آپ کو ایک اچھی کرنسی دیکھنی ہے اب آپ بولو گے کہ بھائی اچھی کرنسی کیسے دیکھی جاتی ہے تو میں آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں کہ اچھی کرنسی جو ہے کس طریقے سے دیکھی جاتی ہے اگر آپ نے انڈیگیٹر یوز کی ہے نا تو آپ کو انہیں فولو کرنے چاہیئے اگر آپ انہیں فولو نہیں کریں گے تو آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے اور آپ کا ریجلٹ جو ہے گلت آئے گا تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ایک کرنسی اور جو ہے میں ٹرائی کروں گا اور یہاں پہ گائز اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مارکیٹ کچھ اس طریقے سے یہاں پہ چل رہی ہے ہر ایک جنہ انڈیگیٹر آپ کو اب کی طرف ملے ہیں لیکن میں یہاں پہ ٹریڈنگ نہیں کروں گا میں ٹریڈنگ وہاں پہ کروں گا جہاں پہ شروعات ہوگی انڈیگیٹر کی یہاں پہ کافی سمیں پہلے انڈیگیٹر نے انڈیگیٹ دے دیا ہے تو میں یہاں پہ ایک ٹریڈنگ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے چار ہزار روپیز کی ٹریڈنگ کی ہے اور یہ ٹریڈنگ گائز میں نے ڈاؤن کی طرف کی ہے آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو چیز بتانا چاہوں سی سی آئی نے یہاں پہ انڈیگیٹ کر رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن کی طرف جو ہے سی سی آئی ہے تو یہاں پہ یہ انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے ڈاؤن کی طرف جائے گی دوسری گائز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے پیرابولک سار یہاں پہ تین نکل چکے ہیں اب یہاں پہ تین پیرابولک سار نکلے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے ڈاؤن کی طرف جانے والی ہے اور اگر آپ یہاں پہ کینڈلز دیکھیں گے جب میں نے ٹریڈنگ کی تھی تو candles بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ red candles جو ہے یہاں پہ دکھ رہے تھے یعنی کہ پہلا indicator دوسرا indicator اور یہ تیسرا indicator یعنی کہ ہم نے تینوں indicator follow کیے یہ جو candles ہوتے ہیں نا guys یہ بھی ایک indicator ہی ہوتے ہیں اگر آپ indicator use کر رہے ہو تو ان کا combination بھی ہونا جبوری ہے اگر ان کا combination نہیں ہوگا تو آپ کا result جو ہے جو بہتر آنے والا ہے وہ شاید اتنا بہتر نہ آئے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بلکل باریکے سے سکانے کی کوسس کر رہا ہوں اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ چار پیرابولک سار نکل چکے ہیں بہتر یہ رہے گا accuracy زیادہ اچھی تب آئے گی اگر پہلا یا دوسرا اگر آپ کو مل جائے تو زیادہ بہتر accuracy آپ کے سامنے آئے گی یہاں پہ فائنالی آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر سو اسی روپی جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں دکھانا چاہوں ایک دو تین چار پانچ پانچ جو ہے یہاں پہ پیرابولک سار نکل چکے ہیں ایک دو تین چوتھا کینڈل جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے ccib جو ہے کافی جو ہے یہاں پہ نیچے کی طرف آ چکی ہے market یہاں سے یہاں تک آئے وہ مجھے نہیں پتا یہاں سے اور چاہے جتنی نیچے جائے لیکن ہم جو indicator بتا رہے ہیں نا اس کو آپ باریکی سے یہ سمجھیں کہ آپ actually یہاں پہ جو ہے دیکھیں جیسا یہاں سے ccib جو ہے اس نے یہاں پہ آپ کو indicate کیا کہ market یہاں سے down جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے ایک candles نکلا اور maximum دوسرے candles جو ہے نکلے گا یہاں تک candles آئے گا تو یہاں پہ پیرابولک سار جو ہے آپ کو indicate کر دے گی تو پہلا indicator یہاں سے مل گیا دوسرا indicator یہاں سے مل گیا تیسرا indicator ہمیں یہاں سے مل گیا اس کے بعد جو ہے اگر آپ trading کریں گے تو result جو ہے آپ کے پکس میں آئے گا اگر میں down کی بات کروں یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے ccib نے یہاں پہ آپ کو indicate کیا یہ green candles نکلا اس کے بعد جو ہے green candles نکلا اور پیرابولک سار جیسے ہی first پیرابولک سار نکلے یا آپ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں second پیرابولک سار نکلے تو آپ trading کر لیجئے maximum جو ہے آپ کو 4 پیرابولک سار پہ maximum جو ہے آپ کو اس چیز کو use کرنا ہے 4 کا مطلب جیسے کہ 1, 2, 3, 4 اس طریقے سے جو ہے maximum 4 نکرنا چاہیے اگر اس طریقے سے چار نکل گئے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے جو میں accuracy آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس indicator کی وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس میں changing آ سکتی ہے اس طریقے سے کریں گے نا تو بھائی کو آپ یاد کرنے والے ہیں guys lifetime یاد کریں گے کہ کسی یوٹیوبر نے کوئی چیز ہمیں باریکی سے بتائی تھی سمجھائی تھی ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے جا کے real account پہ جو ہے آپ جا کے practice کرو میں بولتا ہوں آپ demo پہ practice کرو demo account آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ practice کر سکیں اور میں ایک چیز آپ سے بولوں گا اگر آپ ایک ہزار روپیز سے trading start کرنے والے ہونا تو میں بولوں گا practice جو ہے demo پہ ایک ہزار روپیز سے کریں بلکل بھی آٹھ لاک سے دس لاک سے پچاس لاک سے اس طریقے سے بلکل بھی نہ کریں اگر آپ پچاس لاک سے یا بیس لاک سے یا تیس لاک سے آپ کو problem ہونے والی ہیں کیونکہ آپ نے practice جو کی ہے نا وہ لاکھوں میں کی ہے اور اب جب آپ real پا رہے ہیں تو آپ بہت ہی کم amount کے ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کسی اور currency پہ ایک بار اور try کرنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت easy طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا trading کے اندر یہ سب کچھ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے روپیز ہے نا تو مجھے پہلی trade کتنے کی لینی چاہیے اگر وہ loss ہو جاتی ہے second کتنے کی لینی چاہیے اور ایک دن میں maximum زیادہ سے زیادہ کتنا loss کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی limit نہیں ہوتی ہے کوئی plan نہیں ہوتا ہے تو ہم اوٹ پٹان trading کرتے ہیں اور جو trading کا rule ہے جو trading سے اگر آپ earning کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی rule follow کرنا پڑے گا اس کا بھی plan آپ کو follow کرنا پڑے گا اس plan کے اندر آپ کام کرو گے تو میں بولتا ہوں گر آپ کے ایک دن جو ہے loss ہو گیا چلو میں مانتا ہوں ایک دن آپ کا loss ہو گیا ٹھیک ہے دوسرے دن بھی مانتا ہوں میں آپ کا loss ہو گیا تیسرے دن تو آپ کو loss نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو knowledge ہے آپ loss بھی تبھی recover کرو گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں جب آپ کو knowledge ہوگی آپ کے پاس plan ہوگا ایک target ہوگا باقی تو بھائی آپ پیسہ لے کے آتے رہے ہو اور جو ہے اوٹ پٹانگ trading کرتے رہے ہو result جو ہے آپ کو اوٹ پٹانگ ملے گا چاہے لاکھوں لے کے آؤ چاہے آپ ہجاروں لے کے آؤ جب تک آپ کو proper knowledge نہیں ہوگی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہاں آپ لوگوں سے ایک چیز مولنا چاہوں گا ویڈیو کے description میں telegram کا link ہے آپ اس میں join ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو free course free signal free advice free tournament free class سب کچھ جو ہے آپ کو free میں دیتے ہیں تو آپ ابھی اس میں join ہو جائیں یہاں پہ ایک indicator مجھے ملنا ہے یہاں پہ down کی طرف ٹھیک ہے 4000 روپیز کی پھر سے میں نے trading کر لی ہے اور یہ trading بھی میں نے down کی طرف کی ہے اگر آپ دیکھیں گے candle جو ہے ابھی green بن رہا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں سے کیا بولا تھا ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا مجھے risk لینا پڑتا ہے یہاں پہ چار پیرابولک سار نکل چکے ہیں اور اس کا چوتھے کا result اگر میں بتاؤں تو 60 ہے ٹھیک ہے 60% جو ہے آپ کی win ہوگی 40% آپ کی loss ہوگی اگر آپ تیسرے پہ جاؤگے تو 70% win ہوگی 30% loss ہوگی اور یہاں پہ اگر اس پہ آئیں گے تو کافی اور اچھی accuracy آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس پہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے ایک accuracy دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں benefit ہوگا یا loss ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا ہے فائنلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا loss ہو چکا ہے تو چلیے میں کسی اور currency پہ جو ہے try کر کے آپ لوگوں کو recover کر دکھانا چاہوں گا میں چاہتا ہوں پہلا پیرابولک سار مجھے یہاں پہ مل جائے اور میں ایک بہترین accuracy دکھانا چاہوں OTC پہ یہ کبھی بھی کام نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ بھی زیادہ نگل چکے ہیں میں ایک اچھی currency دیکھ کے آپ لوگوں کو trading کر دکھانا چاہوں گا اور اس loss کو recover کر کے آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا بہت سارے یوٹیوبر ہوتے ہیں جو آپ کو profit profit دکھاتے ہیں لیکن یہاں پہ مارکیٹ اب کی طرف جائے گی candles کو اگر میں دیکھو تو candles بھی مجھے indicate کر رہے ہیں کہ یہاں مارکیٹ اب کی طرف جانے والی ہے تو دو indicator مجھے یہاں پہ finally مل چکے ہیں لیکن مجھے تلاس ہے تیسرے کی کیوں کیونکہ جب میرا تیسرا یہاں پہ پیرا بولی سار مجھے بول دے گا تو میں یہاں پہ ایک double amount تو میرا بنتا ہے کیونکہ میرے 4000 روپیز loss ہو چکے ہیں اور 4000 کو اگر مجھے recover کرنا ہے تو بھائی اتنا amount بنتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ 8000 روپیز کی ٹریڈنگ چھوٹے چھوٹے کینڈل نکل رہے ہیں یہاں پہ اس لیے نہیں مل رہا ہے اگر یہی اس طریقی کی کینڈل یہاں پہ مل جاتے تو ہمیں انڈی گیٹر مل جاتا ابھی بھی یہ یہاں پہ بڑھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن جا سکتی ہے تو ان کا کہنا بھی ہمیں ماننا چاہیے اگر آپ یہ مانو کہ آپ کے پاس تین آدمی ہیں اور تین آدمی سے اگر آپ بات کر رہے ہو دو بولے کہ بھائی یہ کام کر لو اور ایک بول رہے کہ بھائی یہ کام مت کرو تو آپ سوچو کہ یہ جو ایک آدمی ہے یہ ہی صحیح بول رہا ساتھ جا رہا ہوں کہ مارکٹ یہاں سے ڈاؤن کی طرف جائے گی اب ہی کینڈل بھی یہ بول رہا ہے کہ یہاں مارکٹ ڈاؤن جانے والی ہے تو یہاں سے میں آپ لوگوں کو ایک ٹریڈنگ کر دکھا دیتا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں دوبارہ چینڈنگ آئی ہے گرین کینڈل نکلے ہیں چینڈ کر رہی ہے پیرابولک سار اگر دیکھیں گے تو کینڈل مجھے اینڈ کینڈ کیا یہاں تو کئی نکلے ہیں تو میں یہاں پہ چیز آپ دکھانا چاہوں گا یہاں پہ ایک الگ بن چکی ہے یہ یہاں سے تین نکننے کے بعد یہ cci نے ڈی گیٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ کینڈل نکلے اور اس کے بعد یہاں پہ داؤن کی طرف آ رہے تھے تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے ٹریڈنگ نہیں کر رہے تھے اب اس نے سارو کا جیسا نہیں بولے کہ اپنی کہے کہے اور اس کی بات سچ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس کرتے رہے جیسے ہی ریڈ کینڈل بنا یہ کینڈل اس طریقے بن رہے تھے لیکن ڈاؤن کی طرف آکے بیچ میں رک جا رہے جیسے یہ کینڈل نکلا یہاں پہ پیرابولک سال نکلا اور یہاں پہ یہ میں نے دیکھا اور پھر میں نے ٹریڈنگ کر دی اور ریجلٹ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے یہاں پہ ٹوٹل میں نے تین ٹریڈنگ کی ہے اور تین ٹریڈنگ کرنے کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیس ہزار چھے سو روپیز جو میرے اکاؤنٹ میں ہو چکے یعنی کہ ہر ایک ٹریڈ کا ایوریج یہاں پہ دو ہزار روپیز کا آیا ہے یہ کیوں آیا ہے صرف نولیج کی وجہ سے آیا ہے اگر میری چار ہزار روپیز کی ٹریڈ ہو جاتی اور میں یہاں پہ در جاتا گھبرا جاتا اور یہاں پہ دو ہزار روپیز کی ٹریڈنگ کرتا تو کیا میرے یہاں پہ چھ جار روپیز ہوتے نہیں میں ون کر کے بھی لوس ہوتا تو اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کو ٹریڈنگ کی نولیج ہونا جروری ہے جب تک آپ نولیج نہیں ہوگی تب تک آپ لوس کرتے رہیں گے نولیج ہم آپ کو فری میں دیتے ہیں ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے جو ہم آپ کو فری میں سکھاتے ہیں اسی کے لیے 10 10 20 20 20 روپی جو ہے بہت سارے یوٹیوبر جو ہے آپ سے لے رہے ہیں لیکن ہم نے سب کچھ رکھا ہے فری میں کیونکہ ہم نے بہت ویڈیو میں آپ سے یہ بولا ہے کہ میں آپ کے لیے ٹریڈنگ بلکل ایزی کر دوں گا اور بلکل فری میں کر دوں گا بہت لوگ 20 20 20 1000 روپے لیتے ہیں ہم سب کچھ جو فری میں کر رہے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے اب ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جائیے جہاں پہ ہمارے ٹیلیگرام کا لنک ہے اور بنوم کا بھی لنک ہے اگر آپ اس کے تھروں اکاؤنٹ بنا لیتے ہو تو ٹیک فور شان کے سارے بینیفیٹ آپ کو فری میں ملیں گے اور ایک چیز آپ سے بولتا ہوں میں کبھی کسی کی ایڈی ہینڈل نہیں کرتا ہوں اس طریقے کے بہت سارے چینل بن گئے ہیں ہمارے نام سے بھی ہیں تو آپ ساف دھان رہے ہیں اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بولتا ہوں اور یہ میرا چیلنج ہے ہنڈریٹ ٹین پرسینٹ آپ کا اماؤٹ جو ویڈرول کر لے گا یا پھر آپ پیسے لے لے گا اور آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے آپ کے ساتھ ہو جائے گا اس لیے بولتا ہوں کہ ٹریڈنگ کے اندر بہت صرف نولیج کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اگر ہماری آپ کو جان کر اچھی لگے تو آپ ڈیمو پہ جا کر پر اچھی لگے تو آپ ریال پہ آ سکتے ہیں اگر اچھی مت نہ لگے تو آپ اسے بلکل بھی ریال اکاؤنٹ پہ یوز نہ کریں ہم یہ جو ویڈیو اٹھارہ پلس ایج ہے تب آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں نئی تو آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہوگا اور یہاں پہ ہنڈریٹ پرسینٹ تک آپ لوس ہو سکتا ہے تو سوچ کر کھین سنبھل کر کھین اپنی جمہداری پہ کھین لیں ویڈیو کے سروعات میں میں لکھ دیا ہے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس وہ بھی کر لیں گئے